دوستو جے نیو یعنی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی یہ بہت مشہور یونیورسٹی ہے پچھلے گئی دنوں ویوادوں میں رہی ہے اور آج کل ایک اور ویواد میں ہے ہاسٹل کی بڑی ہوئی فیس کے ورود میں یہاں کے چھاتر زبردست دھرنا پردشن کر رہے ہیں کانوکیشن کے دن انہوں نے بہت ہنگامہ کیا تھا سوشل میڈیا پر بہت وائرل بھی یہاں کے خبریں ہو رہی ہیں لیکن ایک اور خبر وائرل ہوئی جس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ سنسٹ کی کینٹین میں ملنے والا کھانا جو ہے وہ مارکٹ میں یا باہر جو کھانا ملتا ہے اس سے کہیں سستہ ہے اور اس بارے میں ایک ریٹ لسٹ بھی جاری کی گئی وہ ریٹ لسٹ بہت وائرل ہو رہی ہے تمام سوشل میڈیا یوزرز اس چارٹ کو شیئر کر رہے ہیں پترگار پرشاند کنوجیا نے اس چارٹ کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ بھارتیہ سنسٹ میں زیادہ تر سانسٹ کرول پتی ہیں پھر بھی سنسٹ کی کینٹین میں کھانے کے سامان بہت سستے ہیں جبکہ جینیو کے چھاتروں کو مفتخور کہہ کر ان کی آلوشنہ کی جا رہی ہے اس ٹویٹ کو قریب چھتیس سو لوگوں نے لائک کیا سترہ سو سے زیادہ بار اسے ری ٹویٹ کیا جا چکا ہے دوستو یہ سچائی ہے کہ پارلیمنٹ کی کینٹین میں جو کھانا ملتا ہے وہ سستہ ہوتا ہے لیکن پوری سچائی کیا ہے تہہ تک ہم آپ کو لے چلنے کے لیے ہمارے دو ساتھیوں سے ملواتے ہیں بالکرشن بہت اچھی طرح سے آپ انہیں جانتے ہیں برچت ہیں بالا نے زبردست ریپورٹنگ برسوں کی ہے اور پارلیمنٹ کی ریپورٹنگ بھی آپ نے خوب کی ہے راجنیتگیوں سے پولیٹیشن سے بالا کا بہت نزدیکی رشتہ رہا ہے ہمارے ساتھ اشوک بادیا ہے ہمارے ایک اور ساتھی ہیں آج تک کی جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں جو ڈیٹا ہے جو ریسرچ ہے آپ سنبھالتے ہیں اور ہم اپنے خبروں کو اور زیادہ مضبوط بنانے کے لیے ان میں فیکٹس اینڈ فگرز جو ڈالتے ہیں وہ اشوک جی اس کے لیے ذمہ دار ہے بہت دنیواد بالا اور آپ دونوں کا ہمیں مضبوطی پردان کرنے کے لیے لیکن والا دیکھیں یہ تو سچا ہی ہے کہ کی کینٹین میں پارلیمنٹ کی کھانا سستہ ملتا ہے اور اب آپ جینیو کے چھاتروں کے ہاؤسٹل کی نفیس نہ صرف فیس بلکہ ان کے کینٹین کے کھانے کو بھی مہنگا کر رہے ہیں یہ کتنا نیای سنگت ہے کتنا صحیح یہ بحث کا وشح ہو سکتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے یا اتنی سبسیڈی ہونی چاہیے لیکن میں اگر آپ کو تتھیوں کی بات کروں تو تتھیوں کی بات یہ ہے کہ جو ریٹ لسٹ یہ دکھائی جا رہی ہے جس کی ہم چرچہ کر رہے ہیں وائرل ہے جو وہ ریٹ لسٹ غلط نہیں ہے وہ صحیح ہے لیکن یہ ریٹ لسٹ بہت پرانی ہے دوہزار پندرہ میں ریٹس کا ریویجن ہو گیا نہیں نہیں اچھا ہاں ریویجن ہو چکا ہے مطلب اب ریٹ بڑھ چکے ہیں بلکل ریٹ بڑھ چکے ہیں کچھ جنوں کے ریٹ تو دوگنے سے زیادہ بڑھ چکے ہیں جیسے چائے وہاں پہلے ایک روپے کی ہوتی تھی یا پانچ روپے کی ہو گئی ہے لیکن پانچ بھی بھالا بہت سستی ہے بلکل صحیح کہ آپ نے کیونکہ باہر دس روپے کی چائے مل رہی ہے بلکل لیکن صحیح اس میں سبسیڈی ابھی بھی ہے اگر آپ مارکٹ سے تلنا کریں تو وہاں پہ کھانے کی چیزیں پارلیمنٹ کے کینٹین میں ابھی بھی سستی ہیں لیکن صحیح اس کے ساتھ میں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ جب یہ چرچہ ہوتی ہے تو ہمیشہ ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ صرف نیتا جو ہے یہ بہت سستا کھانا سبسیڈی کا کھانا کھا رہے ہیں لیکن یہ سچا ہی بتانا بھی ضروری ہے کہ پارلیمنٹ کی کینٹین میں جو کھانا ملتا ہے وہ صرف سانسط نہیں کھاتے بلکہ پارلیمنٹ کے جو سیکڑوں سٹاف ہے جو پارلیمنٹ خاص طور پر سیشن میں چلتا ہے تو سیکھنو سٹاف اور جو پترکار جو وہاں پہ ہوتے ہیں جس میں میں خود بھی شامل ہوں میں نے خود بار وہاں کھانا کھانا کھایا ہے یہ سارے لوگ پترکار اور پارلیمنٹ کا پورا سٹاف وہ بھی اس کھانا 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 ہے لیکن ہم آپ سے یہاں پر سہمت نہیں ہے جو سانسد ہیں پارلیمنٹیرین سے بلکہ آپ کو لگتا ہے کہ انہیں سبسیڈی کی ضرورت ہے کیا آپ کو سبسیڈی کی ضرورت ہے کیا پارلیمنٹ کا جو سٹاف ہے بہت مشکل ہے کیونکہ سبسیڈی کی ضرورت ہے یا نہیں یہ سوال اس لئے اس کا مشکل میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر آپ سچائی جا کے دیکھیں اگر آپ پارلیمنٹ جا کے آپ نے خود کئی بار آپ گئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ تر سانسد جو ہیں وہ لیوٹینز ڈیلی کے اسے علاقے میں رہتے ہیں اور وہ وہاں پر کھانا کھاتے ہی نہیں وہ جب لنچ پرے کھوتا ہے وہ اپنے اپنے گھروں میں جا کر کھاتے ہیں اور جو سٹاف کے لئے آپ بات کریں جو سٹاف ہے وہاں پہ جو کام کرتا ہے اس میں سے ہر طرح کی سٹاف ہے چھوٹے سٹاف بھی ہیں اور آفیسرز بھی ہیں سب اس کے لئے انٹائٹل ہوتے ہیں جو پترکار وہاں پہ پارلیمنٹ کی کوریج کرتے ہیں وہ بھی انٹائٹل ہوتے ہیں تو یہ سب کے لئے کوئی ایک بات بتا پانا جب مشکل ہے دوستو آپ کو بہت ایمپورٹن بات یہ بتا دیں کہ اشوک جی نے اسی پارلیمنٹ کی کینٹین کو لے کر جو بالکرشن نے پورا بہت ہی وستہر سے ہمیں اس کے ریٹلیسٹ کے بارے میں بتایا ایک آرٹی آئی داخل کی مہتپون ہے ایمپورٹنٹ ہے کیا جواب ملا آپ کو اور آرٹی آئی میں آپ نے سوال کیا اٹھائے تھے یہ سب سے پہلے جو بالا جی بولنا ہے کہ وہاں سبشیڈی ہے میں پہلے بتاؤں کہ وہاں پہ سبشیڈی اوفیسیلی ختم کر دیا گیا ہوا یہ تھا کہ 2015 میں جب موڈیس جی نے اناؤنس کیا کہ لوگوں کو بولا کہ آپ سبشیڈی بند کر رہے تو ایک بی جی ڈی کے سانسٹ ہے انہوں نے چٹھی لکھا لوگ سبشیڈی چھوڑیے کہ اب جب آہم لوگوں کو بولا جا رہا کہ آپ سبشیڈی چھوڑیے تو سانسٹ کی انہیں سبشیڈی چھوڑ رہے ہیں تات کالک لوگ سبشیڈی کی سپیکر سمیترا مہا جن نے اوفیسیلی اناؤنس کیا کہ اب پارلیمنٹ کے کینٹین میں سبشیڈی نہیں ہو نہیں لیکن سبشیڈی نہیں ہے اس کے باوجود سستہ خانہ تو ہے وہی میں بتانا چاہ رہا ہوں تو میں پورا ڈیٹا نکالا سبشیڈی کے پہلے کا اور سبشیڈی کے بعد کا آٹی آئی فائل کر کے اور جو سبشیڈی تھی 2015 کے پہلے اور 2015 کے بعد اینوال جو سبشیڈی ہے ابھی بھی لگ بھگ پندرہ کروڑ کے لگ بھگ ہے جو پہلے بھی تھی پارلیمنٹ کے سپیکر نے نوٹیفکیشن نکال کے بولا کہ اب پارلیمنٹ کا کینٹین ہے نو پروفٹ نو لوس پہ چلے گا اس کے باوجود پندرہ کروڑ روپے اس پہ ایکسٹرہ خرچ ہو رہا ہے مطلب سبشیڈی ہے اوفیسیل ہی نہیں ہے یہ تو ہو گیا نا کہ دکھانے کے لیے ہم نے کہا کہ سبشیڈی وہی بات دیکھئے سعید جو پارلیمنٹ کی کینٹین ہے اس میں اگر آپ کو یہ بات انٹریسٹنگ بات بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ پارلیمنٹ کی کینٹین پارلیمنٹ کے لوگ نہیں چلاتے ہیں پارلیمنٹ کی کینٹین آئی آر سی ٹی سی جو ریلوے کی سنسلہ نی نی وہ تو آرے ٹھیک ہے نا اس سے اس سے کیا فرق بڑھتا ہے پیسہ تو جا رہا ہے نا بھالا لیکن اس میں کوئی اگر آپ اس کو سبشیڈی شبد کا استعمال سرکار کرے یا نہ کرے لیکن یہ بات بلکل سچ ہے کہ جو وہاں پر ریٹ ہے آج بھی ریویجن ہونے کے بعد بھی جو وہاں پر کھانے کی چیزوں کے جو دریں ہیں وہ مارکٹ میں جو در ہے اس سے کافی سستی ہے ٹھیک ہے بہت سستی بتایا آشوک جی نے اور بالکرش نے یہ گاہ کہ در سستی ہے سنسلت کی کینٹین میں اپلپ دکھانے کے پرانے دام اور نئے دام کو دیکھ کر ان کی تلنا کی جا سکتی ہے تو ہماری ٹیم اس نشکرش پر پہنچی ہے کہ یہ جو ریٹ لسٹ ہے پارلیمنٹ میں کینٹین کی وہ چار سال پرانی ہے لیکن ہاں بالکرشن اور اشوک پادی ہے دونوں یہ مانتے ہیں ہماری ٹیم کا یہ ماننا ہے کہ اس کے باوجود سبسیڈی ختم کرنے کے باوجود وہاں پر کافی پیسہ خرچ ہو رہا ہے کینٹین کے نام پر اور ابھی بھی چار سال پرانی ریٹ لسٹ ہونے کے بعد جو ریٹس بڑھائے گئے ہیں وہ ریٹس بھی مارکٹ سے کافی کم ہیں